بوگی کی شروعات میں ہم ایک شخص کو دیکھتے جس کا نام ہے نک دوستو نک بہت زیادہ رومنٹک ہوتے ہیں اس کو لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں اس کے ایک ہی وجہ ہے جب وہ بہت زیادہ چھوٹے تھے تو اس کی مدر ڈانسر تھی جب اس کی مدر ڈانسر تھی تو وہ ہر وقت اپنی مدر کے ساتھ ہوتے تھے یعنی وہ ہر وقت بار میں ہوتے تھے وہاں پر نک بہت ساری لڑکیوں سے ملتے تھے وہاں پر ان کی پالن ہوئیں یعنی وہ اسی لڑکیوں میں بڑا ہو گیا اب نک ہر تکے ہر لڑکی کے دل کے چابی کو جانتے ہیں کہ فلا لڑکی کو کیسے پسانا ہے تب سے نک کو لڑکیوں کی لچ لگی ہیں ابھی تک نک کو لڑکیاں پسند ہوتی ہیں اب آتے پریزنٹ میں نک خود کو تیار کر کے جیسے وہ اپنے اپارٹمنٹ سے باہر آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آفیس جا رہے ہیں اور آفیس میں ایک جاگ کرتے ہیں نک ایک ایڈویٹیزمنٹ کمپنی میں کام کرتے وہاں پر وہ اپنے پروڈک پبلش کرتے ہیں جیسے نک آفیس کے اندر آتے ہیں وہاں پر جتنے بھی لڑکیاں ہیں ہر لڑکی الگ الگ نک کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ دعا سلام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ملتے ہیں لڑکیاں صرف بہانہ دون کر ان سے بات کرتی ہیں اس بات پر نک بہت زیادہ غرور کرتے ہیں نک سوچتے ہیں یہ لڑکیاں ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھی ہیں پھر نک اپنے آفیس میں تے وہاں پر دو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی نک کے ساتھ بہت خوشی خوشی کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں آج نک اپنے بوس کے پاس جانا چاہتے ہیں کیونکہ دو سال ہونے کے بعد وہ اپنا پروموشن چاہتے ہیں تمام لڑکیاں سوچتی ہیں نک کی آج پروموشن ہوگی نک اپنے بوس کے پاس جانا چاہتے ہیں ان کے بوس بتاتے ہیں تمہارے پروموشن نہیں ہو سکتی کیونکہ میل پروڈکز کی پارس نقصان میں جا رہی ہیں بوس بتاتے ہیں دو سال سے ہماری کمپنی نقصان میں جا رہی ہیں اگر فیمیل پروڈک کی بات کریں پھر بھی وہ آگے جا رہی ہیں جتنے بھی میں پیسے کماتا ہوں وہ فیمیل پروڈک سے کماتا ہوں یعنی وہ نک کو بتاتے ہیں تمہاری کام سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے یعنی وہ نیک کو بتاتے ہیں تمہاری کام سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس بات پر نیک مایوس ہو جاتے ہیں پھر جیسے نیک اپنے آفیس کے اندر آتے وہاں پر وہ دونوں خواتین ہوتے ہیں ان کے پاس شیمپین ہوتے تھا کہ وہ نیک کی پروموشن کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں نیک آتے ہیں ان سے بات نہیں کرتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ لڑکیاں بھی مایوس ہو جاتی ہیں وہ سمجھ جاتی ہیں گیگی گیگی سے ان کے ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہے الیکس گیگی اسی لیے نیک سے الگ ہو گئی تھے کیونکہ بچپن سے نیک لڑکیوں میں پلے بڑے ہوئے تھے وہ اپنی بیوی کو زیادہ ٹیم نہیں دیتے تھے اسی لیے وہ آ کر ان سے الگ ہو گئی ڈائی بورس لے کر اب اس نے دوسری شادی کر لی بہت جل اپنے آزبین کے ساتھ آنیور پر جانے والی ہیں پھر آفیس کے اندر ہم نیک کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ تمام کلیگ ہوتے ہیں وہاں پر ان کے بوز آتے ہیں ان کے بوز آتے ہیں ان کے ساتھ ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ہے ڈارسی بوز بتاتے ہیں ڈارسی آج کے بعد تم لوگوں کی ڈائریکٹر ہوگی کیونکہ ڈارسی کی بدبلت فی میل کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں اس کی سیلز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہیں اسی لیے وہ ڈارسی کو یہاں کے ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں پھر ڈارسی آتی ہے سب کو ایک ایک گفت دیتی ہیں اس گفت کے اندر ونہونی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پروڈکٹر کے ہیں وہ سب سے کہتے ہیں سب اپنے گھر جائیں اسی پروڈکٹ کے بارے میں آئیڈیا بنائیں میں آپ لوگ ان کے آئیڈیا سن کر اس بارے میں آگے پروسس کریں گے پھر جیسے نک اپنے گھر کے اندر آتے ہیں وہ اسی گفت کے بارے میں سوچ رہیں کہ اس کے بارے میں اپنے بوز کو یعنی دارسی کو کیا جواب دوں کیا آئیڈیا دوں وہ بار بار سوچتے ہیں لیکن اس کو کوئی آئیڈیا نہیں آ رہی ہے پھر وہ واشروم کے اندر جاتے ہیں وہ گفت کے سامان کو دیکھنے لگتے ہیں اس کے اندر لیپسٹک اور فیمل کے پروڈکٹس ہوتے ہیں ٹھوڑی دیر بعد وہاں پر ان کی بیٹی ایلکس آتی ہے ان کے ساتھ ایک لڑکا ہے جو ایلکس اسے پسند کرتی ہیں ایلکس اپنے فادر کو اسی عالت میں دیکھتے ہوئے پہلے تو ایلکس کے دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ایلکس بھی اپنے فادر پر غصہ کرتی اور وہاں سے چلی جاتی ہیں ایسی دوران نک کی پاؤں پسند جاتی ہیں اور وہ واشروم کے اندر گر جاتے ہیں اور وہاں پر پانی ہوتے ہیں اس کے اون پر رائے گر جاتے ہیں اور اس کے ادن بجلی ہوتے ہیں اسی دوران نک کو بہت بڑی شاک لگتے ہیں اور وہ بہو شو جاتے ہیں اگلی صبح ہم نک کو واشروم کے اندر دیکھتے ہیں سنا رہی ہیں جیسے نکھ اپنے انکھیں کھولتے ہیں وہاں پر میر ہوتے لیکن میر ان کے ساتھ باتیں نہیں کر رہی ہیں دوستو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے نکھ کو جٹکہ لگنے کے بعد نکھ اب فی میل کی دل کے باتیں سن سکتے ہیں کہ فی میل ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ اپنے دل میں نکھ کے لیے کیا کیا باتیں رکھتے ہیں کیا ان کی فیلنگز اچھے ہیں یا برے ہیں اسی طرح نکھ یہ تمام باتیں جان سکتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے وہ شوق جاتے ہیں فورا اپنے اپارمن سے باہر جاتے ہیں وہاں پر ایک فری میر سیکورٹی کارڈ ہوتی ہیں نکھ کو لگتا ہے وہ ان سے باتیں کر رہی ہیں جیسے وہ دیکھتا ہے وہ ان سے باتیں نہیں کر رہی ہیں وہ چھپ کڑی لیکن دل میں نکھ کو بری بری باتیں سنا رہی ہیں اس کے بعد نکھ بہن سے جانے لگتے ہیں تو راستے میں جتنے بھی لڑکیاں ان کے سامنے آتی ہیں وہ ہر لڑکی کے دل کے راز جان سکتے ہیں کہ ہر لڑکی اپنے دل میں کیا سوچتی ہیں چاہے اس کے بارے میں ہو چاہے کسی اور کے بارے میں ہو پھر وہ اپنے آفیس آتے ہیں وہاں پر جتنے بھی لڑکیاں تھے جب وہ روز روز ان سے ملنے آتی تھی ان کے چہرے پر سمائل ہوتا تھا نکھ سوچتے تھے یہ ان کے بارے میں اچھا سوچ رہے لیکن جب اس بار نکھ اپنے پاورز کے ذریعے ان کے دل کو دیکھتے ہیں تو تمام لڑکیاں اور خواتین تو نکھ کے بارے میں بڑے بڑے باتیں سوچ رہی ہیں یعنی وہ اپنے من میں نکھ کو عجیب عجیب باتیں سنا رہی ہیں چہرے پر تو سمائل ہوتی لیکن دل میں عجیب چیزیں ہوتی ہیں اس بات سے نکھ سہر ہو جاتے ہیں اسی طرح جو بھی خواتین ہمیشہ کی طرح ان کے سامنے آتی ہیں اور ان کی خوف تعریف کرتے لیکن دل میں وہ بوری بوری باتیں سوچ رہی ہیں اس بات سے نکھ شوق ہوتے ہیں نکھ سمجھ جاتے ہیں یہ سارے دنیا دو نمبر ہیں جیسے وہ دیکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتے ہیں آفس کے اندر نکھ پاس ان کے دوست آتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں ڈارس کے پاس جانا ہے وہاں پر میٹنگ ہو رہی ہیں نکھ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ایڈیا نہیں میں نہیں جا سکتا ہوں دوست کہتے ہیں نہیں جانا ہوگا ایڈیا شیئر کرنا ہوگا اس کے بعد نکھ آتے ہیں اپنے دوست کو تمام کہانی بتا دیتے ہیں ان کے دوست نہیں مانتے کہتے ہیں میرے ساتھ چلو پھر میٹنگ اندر جاتے ہیں وہاں پر نکھ اجیب اجیب ایڈیا دیتے ہیں وہاں پر تمام کلیگ اس پر آستے ہیں پھر وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے ان کے پاس ایک اچھا ایڈیا ہوتا ہے نکھ آتے ہیں اسی ایڈیا کو جان جاتے ہیں فوراں وہ بوس کو بتاتے ہیں خیر ڈارسی اس بات سے ایمپریس ہو جاتی ہیں پھر جیسے نکھ اپنے گھر کے اندر آتے ہیں وہاں پر ایلکس کے ساتھ وہی دوست ہوتے ہیں نکھ کو یہ سب نہیں پسند کیوں کہ ایلکس کا دوست ایلکس سے بڑا ہوتا ہے اسی لئے نکھ کو یہ نہیں پسند پھر نکھ ان سے کہتے ہیں اپنے گھر چلو اسی طرح ایلکس اور انس کا دوست وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد نکھ واپس آتے ہیں وہی چیزیں اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں وہ واپس اپنے آپ کو کرن دینا چاہتے ہیں جھٹکت دینا چاہتے کیوں کہ وہ چاہتے کہ یہ پاورز واپس چلے جائے اور وہ واپس نارمل بن جائیں واپس آتے اپنے آپ کو کرن دیتے ہیں لیکن جیسے صبح اٹھتے ہیں وہ سوچتے کہ وہ نارمل ہو گئے پھر وہ جیسے گھر سے باہر آتے وہاں پر کوئی خاتون نہیں ہوتی ہیں اسی طرح وہ ایک مول کے اندر آتے ہیں وہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں پھر وہ بھی اگین وہ باقی لڑکیوں کی من کے باتیں سمجھ سکتے ہیں اس بات سے وہ پریشان ہو جاتے پھر وہ ایک ڈاکٹر کے پاس آتے اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں مجھے تم پر یقین نہیں تم جھوٹ بڑھ رہے ہوں نکاتے ڈاکٹر سے کہتے ہیں تم ایک بات سوچ رو اپنے دل میں ایک نمبر سوچو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا ایسی طرح وہ ڈاکٹر نمبر سوچتی ہیں اور ایک بات سوچتی ہیں نک وہ تمام چیزیں بتا دیتے ہیں اس بات سے وہ ڈاکٹر شوک جاتی ہیں پھر وہ نک کے پاس آتی کہتی ہیں آپ کے پاس یونیک پاور ہیں تم تمام دنیا کے خوات ان کی دلوں پر راج کر سکتے ہیں ڈاکٹر بتاتی ہیں یہ تمہارے لئے بہت زیادہ مفید ہیں اس کے بعد نک بھی یہ آئیڈیا پسند کر لیتے ہیں وہ خود کو اپنی کرش یعنی لولا کے پاس آتے ہیں جو باتیں ان کے پسند ہوتے ہیں ان کے سامنے وہی باتیں کرتے ہیں اور لولا ان سے اپریس ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے آفیس کے اندر جاتے ہیں اپنے بوس کے ساتھ ساتھ تمام خواتین کو خوش کر دیتے ہیں یہاں پر نک آتے ڈاکٹر کے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر جو بھی اڈیا سوچتی ہیں نک کو چرا لیتے اور وہ ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ نک اور ان کی بنتی جھلتی ہے یعنی جو نک سوچتے ہیں ڈارسی بھی بھی سوچتی ہیں اس بات سے ڈارسی نک سے بہت زیادہ انپریس ہو جاتی ہے پھر یہاں پر ایلکس نک سے کہتے ہیں میرے گریجوشن ہونے والی ہے میرے پارٹی ہے مجھے شاپنگ کرنی ہے ڈارسی آتے ہی نک سے کہتے ہیں اپنی بیٹی کو وہاں پر لے جانا اور ایسے شاپنگ کرنا نا اس کے بعد جیسے اپنے گھر پر آتے وہاں پر ایلکس کے ساتھ ان کے دوست ہوتے ہیں نکاتے ان کو ایک اچھا فدر دکھاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسان ہے اس بار سے ایلکس اور اس کے تمام دوست خوش ہوتے ہیں پھر اگلی صبح جیسے وہ لفٹ کے اندر جا رہے ہیں یعنی وہ آفس میں جا رہے ہیں تو وہاں پر ڈارسی بھی آ جاتی ہیں ونہو نے سب کچھ پلائنگ کیا ہے ونہو نے ایڈیا سوچ لیا ہے کہ بوس کو کیا بتائیں گے کس پروڈک کو اگلے جائیں گے نک یہاں پر ان کی دل کے بات جان جاتے ہیں وہ فوراں بوس کے پاس آتے اور وہی ایڈیا شیئر کر لیتے ہیں جب دوڑی تیر پاک ڈارسی بوس کے پاس آتے ہیں وہی ایڈیا بتاتے ہیں بوس کہتے ہیں نکس نے سب سے پہلے یہ ایڈیا مجھے دے دیا اور تمہاری بھی یہی ایڈیا ہے اس بات سے ڈارسی پریشان ہوتی ہے کہ نک کو کیسے معلوم ہے یعنی ونہو نے کیسے میرے ایڈیا چورا لیا وہ سمجھ جاتی نہیں نک اور ان کے ترمیان کچھ ضرور ہیں اس کے بعد وہ ڈارسی کے پاس آتے ہیں دونوں وہاں پر ایڈیا سوچنے لگتے ہیں کام کرنے لگتے ہیں کام کرتے کرتے ہیں ڈارسی نک سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہیں یہاں پر رات ہو جاتی ہے جیسے نک بہاں سے جانے والے ہوتے ہیں ڈارسی ابھی بھی کام کر رہی ہیں نک ڈارسی کے پاس آتے کہتے ہیں اتنے دیر تک کہ اسے کام کر رہی ہیں ڈارسی بتاتی ہیں جو میٹنگ ایک ویگ بعد ہونے والا تھا وہ کل ہوگا اسی لئے میں بیٹھ کر کام کر رہی ہوں نک بھی ان کے پاس آتے ان کے ساتھ کام کرنے لگتے ہیں اور ان کے ہلپ کرتے ہیں اسی بات سے ڈارسی اور زیادہ امپریس ہو جاتی ہیں یہاں پر ہم فیل کرتے ہیں نک کو بھی ڈارسی پسند جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نک اپنی بیٹی کے ساتھ شاپنگ کر رہے وہاں پر وہ اپنی بیٹی کو شاپنگ کرا دیتے ہیں پھر دونوں ڈینر کے لئے جاتے ہیں ڈینر کے دوران ہم جان جاتے ہیں نک آتے ہیں ایلکس کی دل کے بعد جان جاتے ہیں یعنی وہ آج رات اپنی دوست کے ساتھ سوانے والی ہیں پھر نک آتے ہیں ایلکس کے ساتھ میٹی میٹی باتیں کرتے ہیں ایلکس یہاں پر ایموشنل ہوتی کہتی ہیں تم تب سے کہا تھے تم نے میرے مدر کو چھوڑ دیا میرے مدر نے مجھے پالا بڑا اس وقت تم میرے ساتھ کی واجئے نہیں تھے اسی طرح وہ اپنی فدر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں پھر رات کو ہم نکو اپنے گھر پر دیکھتے ہیں ڈارسی کے فون آتے ہیں ڈارسی ان سے کہتی ہیں مجھ سے برداش نہیں ہو رہا میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اس کے بعد دونوں ہوتل کے اندر جاتے وہاں پر انجوائیمنٹ کرتے ہیں ایک ساتھ ڈینر کرتے ہیں آج رات ڈارسی نک کے ساتھ سونا چاہتے ہیں لیکن نک آتے ہیں ان کو ٹیکسی بھی بٹا کر وہاں سے روانہ کر دیتے ہیں جیسے وہ کر کے اندر آتے ہیں وہاں پر لولا ہوتی ہیں لولا ان سے کہتے ہیں میں آپ کے ویٹ کر رہی تھی بہت دنوں سے میں آپ کے ویٹ کر رہی ہوں نک بتاتے ہیں مجھے کوئی اور پسند آگیا ہے میں ان کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں اس بات سے لولا بہت زیادہ ہوتی اور وہاں سے چلی جاتی ہیں نک نے لولا سے اسی لئے جھوٹ بولا کیونکہ وہ ڈارسی سے پیار کرنے لگا ہیں اگلے دن ہم نک کو آفیس کا اندر دیکھتے ہیں ڈارسی ان کے پاس آتی کہتے ہیں ایڈیا آپ کرتا تو پریزنٹیشن بھی آپ نے دینا ہے اس کے بعد نک پریزنٹیشن کے لئے جاتے ہیں وہاں پر ایسے زبردست ایم پریزنٹیشن دیتے ہیں یعنی اس کی پروڈکسی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہیں اس بات سے بہت سے ایم پریزنٹیشن جاتے ہیں وہ اس کو ڈاریٹر بنا دیتے ہیں اور ڈارسی کو وہاں سے فارغ کر دیتے ہیں پھر رات کو ہم ڈارسی کو دیکھتے ہیں وہ نک کے پاس آتے ہیں اور نک کو اپنے نئے آپارمنٹ پر لے جاتے ہیں وہ نک سے کہتے ہیں بہت میند کے بعد میں نے یہ آپارمنٹ بنا لی ہے یعنی ڈارسی نک کے ساتھ یہاں پر لینا چاہتی ہیں اس بات سے نک بہت زیادہ سیڈ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس نے ڈارسی کے ساتھ چیٹ کیا ابھی اس صبح نک اپنے بوس کے پاس آتے اپنی تمام کہانی بتا دیتے ہیں بوس آتے نک کو نکال دیتے ہیں اور ڈارسی کو واپس ڈاریکٹر بنا دیتے ہیں پھر آفیس کا اندر نک دیکھتے ہیں وہاں پر ان کے ایک دوست نہیں ہوتی تھی یعنی وہ ہر وقت سیڈ ہوتی تھی وہ ان کی آسسٹن تھی اس بات سے نک سیڈ ہوتے وہ فوراً ان کے گھر پر جاتے ہیں جیسے وہ راستے میں جا رہے وہاں پر بارش ہوتی ہیں پھر نک کو کرنگ لگ جاتے ہیں جیسے وہ پاور پولتے ان کی پاور ختم جاتی واپس وہ نارمل بن جاتے ہیں پھر نک جیسے اپنی آسسٹن کے گھر پر آتے وہاں پر وہ ایک لیٹر دیکھتے ہیں یہاں پر ان کی آسسٹن تھی لکھا ہے میں امیشہ کے لیے دور جا رہی ہوں اور خود کو مانے جا رہی ہوں اس کے بعد ان کی اسسٹن واپس وہاں پر آ جاتی ہے نکھاتے ان کو سمجھاتے ہیں پھر نکھاتے اس کو پروموشن دیتے کیونکہ نکھ ابھی بھی بوس ہوتے ہیں یعنی کھل سے دارسی نے ڈاریکٹر بننا ہے اسی لئے وہ اپنی اسسٹن کو پروموشن دے دیتے ہیں اس بات سے ان کی اسسٹن بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں پھر نکھ سیدھے دارسی کے پاس آتے ہیں اور دارسی کو تمام کہانی بتا دیتے ہیں کہتے ہیں کس طرح میں نے تمہارے ساتھ چیٹ کیا اور تمہاری آئیڈیاز کو چرا لیا دارسی یہاں پر رونے لگتی ہیں نکھ کہتے ہیں تم واپس ڈاریکٹر بن گئی ہو میں نے تمام سچ اپنے بوس کو بتا دیا میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم ڈاریکٹر نہ بنو میں چاہتا ہوں کہ تم ڈاریکٹر بنو یہی تمہارا حق جیسے وہ جانے لگتے ہیں تو دارسی ان کے سامنے آتی ہے اور ان کو حق کرتی اور یہاں پر موگی کے فتام ہو جاتا ہے